مہنگائی پر اپوزیشن ارقین کا پارہ ہائے سپیکر ڈائنس کا گھیراہ امر ایوب کے خیتاب کے دوران شور شرابہ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں صرف مافیا نے فائدہ اٹھایا عام آدمی کو مہنگائی سے مار دیا گیا حکومت نے بول کو آئی ایم ایپ کے پاس گر بھی رکھ دیا ایک کروڑ نوکنیوں اور پچاس لاگ گھر بنانے کے بعدے کہاں گئے پی ٹی آئی حکومت کے دھائیں سال میں ہوش ربہ مہنگائی چینی 38, گڑ 45 روپے, 100 پیسے, فی کلو آٹھے کا تھیلہ 199 روپے مہنگا ہو گیا دال ماش 106 روپے, 94 پیسے دال مسور 42 روپے, 30 پیسے, فی کلو دودھ 19 روپے, 72 پیسے, فی لیٹر بڑھا دیا گیا انڈے 50 روپے, 38 پیسے درجن برائرر 102 روپے, 21 پیسے کلو مہنگا ہو گیا ادارہ شمالی آپ کی ریپورٹ حکومت کا پھر عوام پر بجلی بوم گرانے کا فیصلہ سینٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی نے مہانہ ایجسمنٹ قیمت میں نیپرا کو بجلی فی یونٹ 92 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست دے دی نیپرا 25 فروری کو سمات کرے گا مولانا فضل رحمان کا میاں محمد نوان سریف سابق صدرہ صفلی زرداری سے ٹیلی فانک رابطہ لانگ مارچ کو جلد نتیجہ خیز بنانے پر اتفاق سینٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر بھی گفتگو اسطیفوں اور دھرنے کے حوالے سے بھی تبابل خیال ہر جماعت کی عددی برطری کے مطابق سینٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے تحاد سے متناسب نمائندگی پر فرق نہیں پڑتا ووٹ خوفیہ رکھنے کے پیچھے کیا منتق تھی اوپن بیلٹ الیکشن کیس میں جسٹس ایجاز الائسن کے ریمارکس رزا ربانی نے دلائل دیئے اوپوزیشن جماعتوں کے تحاد سے سینٹ میں نشستوں کا تناسب بدل سکتا ہے پرویز رشید کے کاغذات نمزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ریٹرننگ افسر کا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداء وقلہ نے آج ہی سمات کے دفاظ بھی کر دی پوری نویت کا معاملہ سینٹ انتخابات میں وقت کم ہے درخواست میں محقف دو قومی اور دو صوبائی حلقوں میں انتخابی دنگل این اے پچھتر ڈسکا اور این اے پینتالیس قرم میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ پی بی اکی آون وزیر آباد اور پی کے تریسٹ نوشہرہ میں بھی کانٹے کا مقابلہ پولنگ سبتہ لکشے کا ہے آپ کے لیے کنٹرول روم کائیں موسیقی موسیقی